اسلام علیکم سر کہاں سے تشریف لائے ہیں ہم لندن سے آئے ہیں اسپیشلی اس لانگ مارچ کے لیے آئے ہیں کام چھوڑ کے آئے ہیں استیفے دیکھے آئے ہیں ماشاء اللہ استیفے دیکھے ہیں تو کیا کہتے ہیں جو سیچویشن اسٹرم پاکستان میں بنی ہوئی ہے بس یہ سیچویشن جو بنی ہوئی ہے یہ رہ نہیں سکتی ایک سیٹ کی یہ حکومت ہے اور بس ان کو چاہیے کہ الیکشن کروا دیں عوام سے جا کے پوچھیں دوبارہ اور پھر مینڈڈ لے کر آئیں جو بھی آئے گا ہاں الپتہ یہ ہے کہ اگر یہ امپورٹڈ حکومت دوبارہ آگئی تو پھر تو ہم اس ملک میں نہیں انویسٹ کریں گے ہم نے تو انویسٹ کیا تھا اور یہاں پہ کمپنیز آئی ٹی کی کھولی تھی خان صاحب کے دور میں کیونکہ ہمیں تھوڑا بہت امید جاگی تھی کہ اس ملک میں کرپشن ختم ہوگی اور ہم اپنے کام کروا سکیں گے برنہ شریف لوگ تو فرسٹریٹڈ ہو کے فورن میں جا کے بزنس کرتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے تو ہم لوگ تو واپس ملک میں اس لیے آئے تھے خان صاحب کی وجہ سے اور اب دیکھیں یہ لوگوں نے امپورٹڈ حکومت ہم پہ اوپر مسلط کر دی ہے تو اس لیے ہم اس کے خلاف ابھی ابھی آپ ڈی چوک پہ کھڑے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سچویشن بڑی کرٹیکل چل لی ہے شیلنگ بھی ہو رہی ہے تو کھڑے رہیں گے یا آپ افسی دیکھیں گے انشاءاللہ کھڑے رہیں گے پیر گیس بھی ہم نے پیلی مرتبہ سونگ لی ہے آنکھوں میں بھی لگ گئی ہے پتہ چل گیا ہے ٹیر گیس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے تو لیکن انشاءاللہ ہم ہمارے ملک کے لیے جہاد ہے تو ہم خوشی سے یہ کریں گے اور یہی رہیں گے اور جب تک نہیں جائیں گے واپس جب تک یہ ایلیکشنز اناؤنس نی ہو جاتے یہ میری وائپ ہے یہ وکیلا ہے اور یہ بھی کام چھوڑ گیا ہی ہے عمران خان ہمیں یہاں ہوں لے آپ کو پاک کریں ہمارے ملک کے لیے میری وائپ ہے ہمارے ملک کے لیے ہر دنیا جانتی ہے کہ وہ چھوڑ ہے ہم نے دیکھا تھا ہمیں کسی نے بتایا کہ نواز شریف جو مریز ہے وہاں ہیررڈز میں جا کے شاپنگ کر رہا تھا ملک کے پیسے سے تو ادھر بھی لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ چور غددار خوش شرم کرو یہاں پہ ہیررڈز میں آ کے تم شاپنگ کر رہے ہو ملک کو لوٹا ہوئے ملک غربت میں ہیں ادھر یہاں پہ مریم بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں کہ ملک کی مدد کریں گے تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے کہ تم اب ہیررڈز میں جا کے شاپنگ کر رہے ہو تم تو مر رہے تھے تو ابھی تک تم مرے کیوں نہیں ہوں بسکلی ہمارا یہ سوال ہے پورے شریف خاندان سے کہ جس نے مرنا تھا وہ ابھی تک مرا کیوں نہیں ہے